منارے پاکستان کی لڑکی سے کہیں زیادہ ہمارا معاشرہ ننگا ہو گیا امریکہ میں مقیم عدی بوردانشور آسے مقصود کھناکہ منارے پاکستان والے حادثے کے حوالے سے تجزیہ سنیئے کہتے ہیں کہ منارے پاکستان والی لڑکی نے پاکستان کی عزت خراب کی ہے پھر چار سو مرد اس کے جسم سے گدوں کی طرح کپڑے نوچ نوچ کر پاکستان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں ایک لڑکی کی حرکت کے جواب میں چار سو لوگوں کو حوص کی بھوک میں بھیڑیے اور مگرمچ بننے کا لائسنس کس نے دیا کتنے راستباز اور نیک ہیں یہ چار سو کیا انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا کبھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ فرشتہ سیرت لوگ اس ناپاک دنیا پر نازل کیسے ہوئے ہیں دوستو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ سیلف رائچسنس ہے یعنی کسی ایک بندے سے غلطی ہو جائے تو سب ایسے پتھر اٹھاتے ہیں جیسے خود کبھی زندگی میں غلطی نہ کی ہو اگر ایک شخص غلطی کرتا بھی ہے تو قانون میں ہاتھ لینے کا اختیار انہیں کس نے دیا شاید قانون ہاتھ میں لینا بھی اس بات کے سامنے کچھ نہیں جو ان چار سو لوگوں نے کیا ہے انہوں نے قانون اور انسانیت کی دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے ایک عورت کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے انسانیت اور انسان کے چہرے پر دہکتی آگ سے بھی زیادہ بدنما داغ لگایا ہے مذہب اور کلچر کی آڑ لے کر عزتوں اور زندگیوں کو موت اور خوف میں بدلنے والے یہ لوگ کمینے ہیں انسان کہلانے کے قابل نہیں کیا اشرف المخلوقات ایسے ہو سکتے ہیں ان کی سوچ اور کردار اتنا پست ہے کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں انہیں سزا نہیں کڑی سزا ملنے چاہیے تاکہ عبرت کا نشان بن جائیں خدا صاحب کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھیں موسیقی